موسیقی نحمده و نسلی و نسلیم و لی رسوله الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وما من دعبت فی الارب الا علی اللہ رزقها صدق اللہ العظیم و صدق رسوله النبی جلکریم و نحن علی ذالکہ من الشاہدین و شاکرین محزز و محترم سامین و ناظرین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے رزق میں خیر و برکت کے اسباب محترم ناظرین ہر شخص پریشان نظر آتا ہے ذہنی طور پہ پریشان ہے مالی طور پہ پریشان ہے گھرے لو پریشانیاں معاشرتی پریشانیاں معاشی پریشانیاں الغرض آج کا انسان پریشانیوں میں گھرہ ہوا نظر آتا ہے وجہ کیا ہے کچھ تو وجوہات ہوں گی نا اسباب ہوں گے پریشانیوں کے اور پھر ان پریشانیوں کو دور کیسے کیا جا سکتا ہے صاف زہرے کوئی نہ کوئی حل تو ہوگا کوئی نہ کوئی علاج تو ہوگا ان پریشانیوں کے ان مشکلات اور مسائب کے خاتمے کے لیے اسلام دین فطرت ہے اس نے کوئی نہ کوئی طریقہ تو بتایا ہوگا کوئی نہ کوئی رہنمائی تو اپنے چاہنے والوں کی ضرور کی ہوگی اور ہے الحمدللہ رزق میں فراوانی کا نہ ہونا رزق میں کمی ہونا رزق میں برکت کا نہ ہونا یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان پریشان ہے اور پھر رزق کی تلاش میں مارا مارا بھی پھرتا ہے لیکن پھر بھی پریشان ہے رزق کماتا ہے لاکھوں روپے کمانے والا بھی پریشان ہے کروڑوں روپے کمانے والا بھی پریشان ہے اور سیکنوں یا ہزاروں روپے کمانے والا بھی پریشان ہے وجہ کیا ہے کہ جو لاکھوں کمارا ہے وہ بھی پریشان ہے جو کروڑوں کمارا ہے وہ بھی پریشان ہے جو سیکنوں کمارا ہے وہ بھی پریشان ہے وجہ آخر کیا ہے کہ ہر شخص پرشان ہے کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی نہ وجہ صرف ایک ہی ہے جو بندہ ناچیز ایک دین کا طالب علم ہونے کی عصیت سے سمجھائیں کہ ہم اب رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں دور لگی ہوئی ہے رزق کے پیچھے رزق کمالیں کٹھا کرلیں زخیرہ کرلیں کھالیں کمالیں بس یہ زندگی کا مقصد ہم نے تصور کرلیا ہے رزق اکٹھا کرنا اس کے پیچھے بھاگنا حالانکہ ہم کتنے نادان ہیں کتنے کم اقل ہیں ہمیں شعور تک نہیں ہے کیونکہ ہمارا قرآن سے تعلق ختم ہو گیا ہے بڑا نام قرآن پاک گھروں میں برکت کے لئے بس رکھا ہوا ہے اگر ہمارا تعلق قرآن سے ہوتا قرآن ہم نے پڑا ہوتا سمجھا ہوتا تو آج ہمیں رزق کی کوئی فکر نہ ہوتی ہم پریشان نہ ہوتے معاشی حوالے سے رزق کے حوالے سے کہ رزق کہاں سے آئے گا کیسے کٹھا کیا جائے کہاں سے کھمایا جائے کیسے کھایا جائے آج ہر بندہ اسی مرض میں مبتلا نظر آتا ہے نا وجہ بس وہی ہے کہ رزق کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اور رازق کو ہم نے نظرانداز کر دیا جو رزق دینے والی ذات ہے اس ذات کو ہم نے بھلا دیا پسے پشت ڈال دیا نعوذ باللہ من ذالک استغفراللہ ہم نے اس ذات سے روبردانی کر لی پیٹ کر لی اس کی طرف اب پھر آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ جو ہستی ہمیں رزق باہم پہنچا رہی ہے ہر صورت ہر حال میں ہمیں رزق مل رہے ہیں اللہ کے فضل سے ہماری نلائکیوں ہماری قطائیوں ہماری لغشوں ہماری بدعمالیوں بدعفالیوں بدکماشیوں اللہ رب العزت ہمیں رزق باہم پہنچا رہا ہے یہ اس کا کتنا قرم ہے اس کی کتنی قریمی ہے اس کی کتنی رہیمی ہے اپنے بندے پر کہ جو اس کو مانتے ہیں انہیں بھی رزق دے رہا ہے جو نہیں مانتے انہیں بھی رزق دے رہا ہے اس سے بڑی رب تعالی کی شان کیا ہوگی اس کی حسمت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ وہ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے کتنا قرم نواز ہے اپنے بندوں پر کرم فرما ہے وہ کہ جو مانتے ہیں انہیں تو چلو ایک عقل میں بات آتی ہے کہ رب کی بات کو مانتے ہیں رب کو مانتے ہیں رب کے حقامات بجا لاتے ہیں تو انہوں تو چلو رزق دینا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کا حکم مانتے ہیں قائنات کا بیشتر حیثہ رب کو مانتا ہی نہیں ہے رب کے وجود کا انقاری ہے مشرق ہے وہ کافر ہے رب کی ذات کا ذاتِ باری تعالی کا انقاری ہے وہ لیکن اس کے باوجود رب تعالی انہیں بھی رزق دے رہا ہے انہیں بھی رزق دے رہا ہے یہ کتنا بڑا قرم ہے اس کا وہ لجپال قریم رب ہے اور رب کا معنی یہی ہے کہ پالنے والا پالنے والا قرآن قریم شروع میں پڑھے نا ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تر تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے پالنے والا ہے تمام جہانوں کو پالنے والا ہے وہ رازق ہے قرآن قریم میں وہ ارشاد فرماتا ہے واللہ خیر الرازقین اور اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے رزق عطا کرنے والا ہے دوسری جگہ ارشاد فرمائے ان اللہ یرضک من یشاؤ بغیر حساب یعنی اللہ جب دینے پہ آتا ہے تو پھر بغیر حساب کے شمار کے وہ عطا فرماتا ہے قرمان جاؤں اس کی قدرتوں پر اس کی قریمی پر اس کی رحیمی پر اس کی شان پر کتنا قریم رب ہے کتنا رحیم رب ہے کتنی شان اور عظمت ہوالا وہ رب ہے کہ بندے نافرمانی کرتے ہیں اسے مانتے بھی نہیں لیکن اس کے باوجود رزق دے رہا ہے سبحان اللہ یہ اللہ کا قرم نہیں تو اور کیا ہے لیکن ہم بحثیت مسلمان ہم جائزہ لیں گے کہ ہم کہاں کہاں کوہتائی کر رہے ہیں رزق کے حوالے سے رازق کے حوالے سے اب اللہ رب العزت نے سورہ حود کے اندر آیت نمبر چھے پارہ نمبر بارہ اس کے شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یعنی زمین پر چلنے والا کوئی ایسا جاندار نہیں ہے جس کا رزق جو ہے اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو زمین پر چلنے والا کوئی بھی ایسا جاندار شرن پرن درن انسان ہیوانات چونٹی کیڑے مقورے سب اشراط الارض جنگلوں میں رہنے والی مخلوق انسان جس کو اشرف المخلوقات بنایا تمام جانداروں کا جو رزق ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا ہے کہ میں نے ان کو پیدا کیا ان کو رزق میں ہی اتا کروں گا اب جس چیز کا اللہ رب العزت وعدہ فرما رہے ہیں اور ان کے ذمہ کرم پر ہے یہ ان کا احسان ہے ان کی مربانی ہے رب تعالیٰ کی کہ وہ جانداروں کو رزق دے رہا ہے نافرمانیوں کے باوجود بھی اِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا یہ اس کے ذمہ کرم پر ہے رزق دینا اللہ رب العزت پر یہ واجب تو نہیں ہے کہ لازم ہے ضروری ہے واجب ہے نہیں یہ اس کی مربانی ہے یہ اس کی شفقت ہے یہ اس کی کریمی ہے یہ اس کی رہیمی ہے صاف زیرے اس نے مخلوق کو پیدا کیا تو رزق بھی تو اس نے دینا ہے نا اور پھر اس نے قرآن میں وعدہ بھی فرما دیا انسان کو اس نے وعدہ فرما دیا کہ کوئی بھی ایسا جاندار نہیں ہے جس کو میں رزق نہ پہنچاؤں ہاں ضروری یہ بات ہے کہ وہ اس رزق پر توقع نہ رکھے بلکہ توقع اللہ کی ذات پر ہو اسباب پر توقع نہ کرے کہ یہاں سے مجھے رزق ملے گا توقع اللہ ہو اللہ کی ذات پر بھروسہ ہو اسباب کو ضرور اختیار کریں اللہ نے حکم دیا ہے اسباب کو اختیار کرنے کا سوری معذرت اسباب اختیار کرنے چاہیے رزق کو حاصل کرنے کے لیے لیکن بھروسہ ان پہ نہیں کرنا چاہیے بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے اب ہم الٹی چال چل رہے ہیں یعنی مغفرت کا اللہ نے وعدہ نہیں کیا کہ سب کو میں نے بخشنا ہے وہ قریم ہے وہ رحیم ہے میربان ہے رحمان ہے بخشنا چاہے تو سب کو بخشش کا پروانہ عطا کر سکتے ہیں ہم کون ہوتے ہیں اللہ کی جناب اس صفت میں مداخرت کرنے والے اس کی قریمی اور رحیمی پہ مداخرت کرنے والے ہماری کیا اوقات اور حیثیت ہے وہ رب ہے ہم بندے ہیں وہ ہمارا معبود ہے ہم عبد ہے معبود کے سامنے بندے کی کیا حیثیت اور حقیقت ہے یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی وہ رزق ہمیں دے رہا ہے صبح و شام دے رہا ہے کبھی آپ نے کبھی سنا کہ کسی شخص کو رب تعالی نے بھوکھا سلایا ہو ہاں اٹھاتا ضرور ہے بھوکھا لیکن سلاتا نہیں ہے وہ کسی نہ کسی حوالے سے کسی کو اور کسی کو رزق کھلا کے سلاتا ہے وہ الحمدللہ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے مشاہدہ ہے ہمارا کہ کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی چیز کھلا کے لازمی وہ سلاتا ہے وہ کیونکہ مالک ہے خالک ہے رب ہے وہ رب العالمین ہے وہ تمام جہانوں کو پالنے والا وہی اور کون ہے ہمارا اسی پہ بھروسہ ہے اسی پہ توقع ہے اور ایک بندے مومن کی شان یہی ہے کہ وہ ہمیشہ رب تعالی پر بھروسہ رکھے اب جس چیز کا رب نے وعدہ کیا رزق میں نے دینا ہے اب ہم اسی رزق پیچھے بھاگ ہم بھاگ دور لگی ہوئی ہے ایک ریس لگی ہوئی ہے ہر شخص بھاگ رہا ہے رزق کی تلاش میں رزق کو اکٹھا کر رہا ہے ہوا سے زر نے ہمیں اتنا اندہ کر دیا ہے ہم اتنے بہرے ہو گئے اتنے گونگے ہو گئے اتنے ہم جناب اپنا اندے ہو گئے کہ ہمیں کچھ دکھائی بھی نہیں دے رہا سجھائی بھی نہیں دے رہا سمجھائی بھی نہیں دے رہا کہ جس چیز کا رب نے وعدہ کیا ہے وہ ہمیں ملنی ہے صورت ملنی ہے وہ چیز سرگل ہم کریں کوشش کریں ایفرڈ کریں ہم یہ تو نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے گھر پہ بیٹھے رہے اور کہیں جناب ہمیں بس اللہ رب العزت ہمیں رزق ہو آسمان سے وہ آسمان سے رزق نازل فرماتا ہے وہ اس کی شان ہے وہ اس کی قدرت ہے وہ کر سکتا ہے لیکن اس نے ہمیں کہا ہے کہ آپ تھوڑی ہلچل کرو جناب موفمنٹ کرو موف میرا ہو عرکت کرو آپ عرکت میں برکت ہوگی لیکن بدنصیبی اس قوم کی کہ مقصرت کا وعدہ نہیں کیا کہ ہر کو ہر ایک کو بخشنا ہے ہم اس طرف سے ہم غافل ہیں نماز ہم نہیں پڑھتے قرآن کی تلاوت ہم نہیں کرتے تسبیح و تعلیل ہم نہیں کرتے درود شریف کی کسرت ہم نہیں کرتے اب رزق میں بے برکتی پتہ کیا ہے اس کی تین چار پانچ وجوہات بھی ہیں کہ رزق یعنی عامدن بہت زیادہ ہے بہت زیادہ عامدن اس کے باوجود پریشانی ہے گھروں میں ہم نے دیکھا ہے دو دو لاک چار چار لاک سیلری دس دس لاک سیلری لینے والے ترخواہ لینے والے کمانے والے وہ بھی پریشان نظر آتے ہیں ہمارے پاس آتے ہیں جی حضرت دعا کریں گھر میں بڑی پریشانی ہے پیسہ آتا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا جاتا کہاں دس دس لاک کمانے والے میاں بیوی یہ مارے پاس آئے ایک ہی بچہ جناب یہ دس لاک کماتے ہیں جی لیکن پوری نہیں پڑھتی دعا کریں پتہ نہیں پیسہ اوپر کی کمائیس کے علاوہ وہ خود کہتے ہیں لیکن پتہ نہیں پیسہ آتا ہے جاتا کہاں بتائیں اس کا حل کیا ہے بے برکتی ہے یہ نہیں بے برکتی اس لیے ہے کہ ہم ایک تو سنت کے مطابق کھانا نہیں کھاتے سنت کے مطابق رزق نہیں کھماتے سنت کے مطابق دسترخان نہیں سجاتے سنت کے مطابق ہم جناب اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کھانے کے لیے دسترخان پر بیٹھو تو کھانے سے پہلے بھی اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھولو ہاتھ دھولو اور اللہ ما شاء اللہ کوئی ایسا خوش نصیب خاندان یا لوگ ہوں گے جو کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے ہوں گے یا بات میں دھوتے ہوں گے بجیسے دفتر سے آئے جناب کپڑے اتارے فوری طور پر جناب چینج کیا لباس اپنی وردی اور بیٹھ گئے جناب اسی جگہ بجھان جہاں جی آیا بیٹھ گئے بس انہی آتوں سے باہر سے آئے جناب جرسیم بغیرہ بھی اور سارے معاملات اور سنت کے خلاف بھی بس کھانا شروع کر دیا تو اس سے ایک تو انسان جسمانی بیماریوں میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ سنت کا تارک بھی ہو جاتا ہے جب آپ سنت کے خلاف کام کریں گے تو صاحب زیر ہے پھر اس میں دیکھ رہا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں حکمت ہے ہر سنت میں حکمت ہے اور آج سائنس نے اس کو اپروف کیا ہے سائنس نے ثابت کیا ہے کہ کھانے سے پہلے ہاتھ دونے میں حکمت کیا ہے حکمت یہ ہے کہ جب آپ ہاتھ باہر سے آتے ہیں تو صاحب زیر ہے مختلف جگو پہ ہاتھ آپ کے لگتے ہیں دفتر میں کام کرتے ہیں سکول میں کام کرتے ہیں کسی ادارے میں فیکٹری میں کارخانے میں کام کرتے ہیں مزدوری کرتے ہیں دیاری کرتے ہیں کوئی چیزیں اٹھاتے ہیں ہاتھوں سے اٹھاتے ہیں ہاتھوں سے کام کرتے ہیں نا دیکھ تو مختلف چیزوں پہ ہاتھ آپ کے لگتے رہتے ہیں تو ان چیزوں پہ جرمد ہوتے ہیں جرسیم ہوتے ہیں وہ آپ کے ہاتھوں کو بھی لگتے ہیں گرد و غبار مٹی جرسیم وہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ چمر جاتے ہیں دونے کا حکم اس لیے دیا کھانے سے پہلے کہ تاکہ آپ کے جو ہاتھ ہیں بلکہ سابن سے دھوئے اچھی طرح تاکہ آپ کے جو ہاتھ ہیں یہ جراسیم سے محفوظ ہو جائیں جراسیم سے پاک ہو جائیں اور پھر ساکھ بھی ہو جائیں مٹی گرد و غبار جو چیز بھی زہری نظر آرہی ہے مٹی شٹی کوئی جیسی چیز اس سے بھی ساف ہو جائیں نہ نظر آنے والے جراسیم ہیں وہ سابن سے جناب وہ بھی رفع دفع ہو جائیں اور پھر آپ ساف شفاف ہاتھوں کے ساتھ پاکیزہ ہاتھوں کے ساتھ جب آپ پھر دستر خان پر بیٹھیں گے سنت کے مطابق بیٹھیں گے تمام گھر کے افراد ایک ہی وقت میں جب کھانا کھائیں گے سنت کے مطابق کھائیں گے یا جتنے میسر ہیں وہ تو کم از کم ایک جگہ دستر خان پر بیٹھ کے کھائیں سنت کے مطابق کھائیں گے ہاتھ دھوئے کے کھائیں گے اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں گے تو پھر اس کھانے میں برکت ہوگی بہت زیادہ برکت ہوگی اس گھر میں برکت ہوگی اور جب آپ کھانا کھا کے آرام سے کھانا آرام سے کھائیں ہمیشہ اپنے آگے سے کھائیں اور کوشش کریں کہ جب کھانا کھا چکے ہیں تو پھر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ کا شکر ادا کریں پھر ہاتھ دھوئیں ہاتھ صاف کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے رزق حلال اطا فرمایا اس دستر خان میں موسطیں پیدا فرما اس گھر میں اس رزق میں اور زیادہ برکتیں اطا فرما یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس گھائے گزرے دور میں بھی اپنا رزق حلال ہمیں اطا فرمایا جب اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت قرآن قریم میں ارشاد فرماتا ہے لَاِن شَكَرْتُمْ لَعْزِيدَنَّكُمْ تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور زیادہ اطا فرماؤں گا تم جتنا شکر کرو گے میں اور زیادہ اطا فرماؤں گا تم جتنا زیادہ شکر کرو گے میں اور زیادہ اطا فرماؤں گا یعنی نعمتوں کی بھرمار کر دوں گا میں تم پر فراوانی کر دوں گا رزق کی اگر تم میری دی گئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے اب رزق یہ نہیں ہے کہ صرف کھانے پینے کی چیزوں کو ہم رزق کہتے ہیں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں یہ رزق میں شامل ہیں نہیں بلکہ اللہ نے اگر اچھی صحت دی ہے یہ صحت بھی رزق ہے علم بھی رزق ہے اس پر عمل بھی رزق ہے اچھا اخلاق بھی رزق میں شامل ہوتا ہے آپ کی ہر نیکی رزق میں شامل ہے اس نے اخلاق اس نے اخلاص اس نے سلوک یہ ساری چیزیں یہ بھی رزق میں شامل ہیں کہ اللہ اگر کسی کو اچھا اخلاق دیتا ہے تو یہ سمجھے اللہ نے اچھا رزق تا فرما دیا اخلاق کی صورت میں اگر کسی کو اللہ نے علم اتا فرما دیا تو وہ یوں سمجھے اللہ نے علم کی صورت میں انسان کو رزق اتا فرما دیا اور پھر اس پر علم پر عمل کی طاقت اور توفیق اتا فرما دی ہدایت کا نور اتا کر دیا تو یوں سمجھے اللہ نے پھر عمل کی صورت میں رزق اتا فرما دیا شعور اللہ نے اتا کیا یہ بھی رزق ہے فہم و ادراک سمجھ بوجھ یہ اللہ نے اتا کر دی یہ بھی رزق ہے یقین کی قوت سے مالا مال کر دیا یہ بھی رزق ہے ہدایت کی توفیق عطا فرما دی یہ بھی رزق ہے گناہوں سے نکال کر نیکی کی طرف لگا دیا یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے رزق ہے یہ تمام رزق کی اقسام ہے کھانا پینا بھی رزق ہی ہے اگر حلال مجسر ہو تو رزق ہے وہ بھی اور کوشش ہمیسا یہ کریں کہ رزق حلال کمانے کی کوشش کریں رزق حلال کھانے کی کوشش کریں اور رزق حلال دوسروں کو کھلانے کی بھی اللہ توفیق دے تو وہ بھی کوشش کیا کریں کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کسی نے پوچھا کہ اسلام میں بہترین چیز کونسی ہے اسلام اچھا اسلام کیا ہے تو میرے کریم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بھوکوں کو کھانا کھلانا یعنی اپنے کمائے گئے رزق حلال میں اسے دوسروں کو کھلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سلامتی کو سلام کو محبت کو پیار کو امن کو عام کرنا میرے کریم نے فرمایا یہ بہترین اسلام ہے یہ اسلام کی بنیادیں ہیں کہ دوسروں انسانوں کو کھلانا لیکن آج کل ہم ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسروں کی جیب سے ہم کھائیں کھلانا نہ پڑے کسی کو بس کوشش ہم تاک میں رہتے ہیں ہمارے ٹارگٹز ہوتے ہیں کہ آج شام اس کے پاس جا کے کھانا ہے ناشتہ فلان کی جناب میز پہ جا کے یہ ہمارے سیاسی خاص کر جو ہوتے ہیں یا یہ صافتی حلقوں میں یہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ یہ کھانے پینے کی یہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ آج کس کے دسترخان سے جناب ہم نے کھانا ہے آج رائیونڈ میں جانا ہے جاتی عمرہ کے دسترخان سے کھانا ہے یا بلاول ہاؤس کے دسترخان سے کھانا ہے یا پھر ہم نے جناب اپنا بنی گالہ کے دسترخان سے کھانا ہے یہ ہمارے اللہ ماشاءاللہ اہل سحافت جو ہیں یہ سحافت سے وبستہ الیکٹرونک پرنٹ میڈیا سے وبستہ وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ آج کھابا کہاں سے ملے گا اور پھر اس میں آج کل ہمارے دینی لوگ بھی شامل ہو گئے وائزین خطبہ اور پیر بھی اس میں شامل ہو گئے کہ کس سفارت خانے سے ہمیں کھانے کو جناب ہمیں کوئی ہٹیاں مل جائیں گی وہ ہم کھا لیں گے جناب کس کے پلیٹ فارم سے ہمیں کتنا کچھ ملے گا کھانے کے لیے تو یہ یہ بندہ مومن کی شان نہیں ہے کہ کسی اور کے دسترخان پہ نگاہ رکھنا کہ آج مجھے فلان سے کھانا ملے گا مجھے فلان سے کھانا ملے گا بلکہ بندہ مومن کی تو شان یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ بات رکھیں کہ میں اللہ تعالی مجھے توفیق دے اللہ تعالی مجھ پہ کرم کرے اپنے غیب کے خزانوں کے جو رزق کے موہ ہیں وہ سارے مجھ پہ دروازے کھول دے تو پھر میں کھلانے والا بنوں یعنی میرا اوپر والا ہاتھ ہونا چاہیے اللہ مجھے اوپر والا ہاتھ نصیب فرمائے نہ کہ نیچے والا کہ مانگنے والا یہ بندہ مومن کی شان یہ ہے کہ ہمیشہ وہ اللہ کی راہ میں خرج کرتا رہے کھلاتا رہے اس کے دسترخان وسیع ہوں یہ اللہ کو بڑا پسند ہے اللہ کے رسول کو بڑا پسند ہے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا شمار بھی انہی لوگوں میں کر دیں کہ ہر وقت ہم لوگوں کو کھلاتے رہیں ہمارا دسترخان آباد رہے ہر وقت ہمارا لنگر خانہ چلتا رہے اور اولیاء اکرام صوفیات پہ یہی طریقہ تھا کہ وہ اوروں کی جیب پہ نظر نہیں رکھتے تھے بلکہ ہمیشہ ان کا لنگر خانہ جناب جاری اور ساری رہتا کھولا رہتا چوبیس گھنٹے مخلوق خدا آتی جناب رج رج کے جناب اور پیٹ بھر کے جناب سہر ہو کے سہراب ہو کے وہ کھانا کھا کے وہاں سے جاتی پھر دعاوں سے بھی نوازتی تھی اور پھر اللہ کی رحمت وہاں پہ نازل ہوتی تھی تو کوشش کریں کہ جب سارے گھر کے افراد آج کل ایک رواج بڑا عجیب رواج بن گیا ہے مختلف اوقات ہوتے ہیں بس جو بندہ آتا ہے جناب فریج کھولتا ہے یا کچن میں جاتا ہے اپنا حصے کا جناب سالن روٹی لی کھانا جو بھی ہوتا ہے اس کو اٹھایا جہاں اس کا جی چاہ کونے خدر میں جا کے بیٹھ گیا اور کھانا شروع کر دیا نہ بسم اللہ پڑی نہ اللہ کا نام لے کے شروع کیا نہ ہاتھ ہوئے نہ سنت کے مطابق بیٹھے نہ وہ طریقہ کار جو اللہ رسول نے بیان فرمایا دسترخان بچھا کے اس کے اوپر کھانا رکھ کے پھر کھایا جائے اور کوشش کیجئے کہ ریڈ کلر کا دسترخان ہو اس میں اور زیادہ برکت نصیب ہوتی ہے برکت نازل ہوتی ہے ریڈ کلر کا دسترخان بچھا کے اس کے اوپر کھانا رکھ کے کھانا یہ رسک کی فراوانی کا باعث بنتا ہے رسک کی کسرت کا باعث بنتا ہے لیکن ہمیں دسترخان بچھانے کا کہاں ہوتا ہے اسی جگہ بیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں اسی جگہ زمین پہ بیٹھ جاتے ہیں فرش پہ بیٹھ جاتے ہیں بغیر ہاتھ دھوئے بسم اللہ پڑے کھانا شروع کر دیتے ہیں اس سے پھر رسک میں بے برکتی ہوتی ہے آپ لاکھوں کروڑوں بھی کمائیں تو پھر پتہ نہیں چلتا کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے بس جہاں سے آتے ہیں پھر وہاں ہی چلے جاتے ہیں وہ تو کوشش کریں کہ گھر کے جتنے بھی افراد ایک وقت مجسر ہو ایک وقت مجسر ہو اور ایک ٹائم ٹیبل ہو کہ صبح کا کھانا اتنے بجے کھانا ہے دوپیر کا لنچ اتنے بجے کرنا ہے ڈینر اتنے بجے کرنا ہے کوشش کریں رات کا کھانا جلدی کھائیں یہ موٹے لوگوں کے لیے بھی میں نسخہ بتا رہا ہوں جو خواتین اپنے موٹاپے کا وہ کرتی ہیں جناب رونا روتی ہیں موٹی ہو گئی ہیں موٹی خواتین بہنیں بیٹیوں سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر موٹاپہ کم کرنا چاہتی ہیں تو فرش پہ بیٹھ کے سنت کے مطابق کھانا کھائیں ہاتھ دو کے کھائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں تو کوشش کریں کہ رات کو کھانا جو ہے وہ اول وقت میں کھا لیں جلدی کھا لیں رات کو جلدی کھانا کھانا زمین پر بیٹھ کے کھانا دسترخان بھی چھا کے سنت کے مطابق اس سے آپ اندازہ کر لیں گی کہ دس بیس دنوں میں آپ کا کافی وزن جو ہے نہ وہ کم ہو جائے گا کوشش کریں کہ صلح رحمی سے بھی رزق میں اللہ برکت عطا فرماتا ہے رشتے داروں کے ساتھ بین بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہنا پیار محبت کی فضاء کو عام کرنا صلح رحمی کرنا یہ بھی رزق کی فراوانی کا کسرت کا باعث بنتا ہے آج رزق میں بے برکتی اس لیے ہے کہ ہم نے اپنے رشتے داروں سے تعلق کو توڑا ہوا ہے خان خان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے جناب رشتے داریاں ہم نے ترک کی ہوئی ہیں لڑائی جھگڑے دوبت قتل و غارت تک پہنچ گئے جناب تو جب تک صلح رحمی نہیں کریں گے رشتے داروں سے تعلق کو جوڑیں گے نہیں رزق میں برکت کبھی بھی نہیں پیدا ہو سکتی یاد رکھئے یہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صلح رحمی سے رزق میں برکت ہوتی ہے تو اس کا الٹا آپ دیکھ لیں کہ جو توڑتا ہے رشتوں کو تو پھر صاحب سے رزق میں بے برکت ہی ہوگی صدقہ کریں صدقہ صدقہ کرنے سے اللہ تبارک و تعالی کی جو نعمتیں ہیں وہ صدقہ کرنے والے کی طرف دوڑ کے جاتی ہیں پھر تو کوشش کریں رزانہ کی بنیاد پہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے یہ صدقہ کرتے رہا کریں جب آپ دو چار روپے صدقہ کریں گے رزانہ کی بنیاد پہ جتنی اللہ نے توفیق دی ہے تو پھر دیکھیں اللہ کی نعمتیں جو ہیں رزق کی صورت میں مختلف حوالوں سے آپ کی طرف کس طرح دوڑ کے آتی ہیں صلح رحمی کریں صدقہ کریں اور کوشش کریں کہ نیکیوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں جو اللہ رسول نے حکم دیا وہ کام کریں جس سے اللہ رسول نے منع کیا اس سے رک جائیں جو کرنے کا حکم دیا وہ کریں پھر رزق میں برکت ہوگی اور زیادہ برکت ہوگی تو یہ چند ایک بنیادی چیزیں میں نے رزق کے حوالے سے کہ کوشش کریں کہ گھر کے تمام افراد جو ہیں وہ اکٹھے ہو کے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر کے اور بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر کھانا شروع کریں اور ہاتھ دھو کے سابن سے ہاتھ دھولیں ساف ستھرے کر کے پھر کھانا کھائیں کھانے کے بعد پھر ہاتھ دھولیں یہ سنت طریقہ بھی ہے اس میں رزق میں برکت بھی ہوتی ہے انسان مختلف قسم کی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور آج سائنس نے بھی اس بات کو ثابت کی ہے تو کوشش کریں گھر کے جتنے بھی افراد ایک کھانے کے وقت مجسروں سب اکٹھے بیٹھ کے دستر خان بچھا کے سنت کے مطابق بیٹھ کے کھانا کھائیں رزق میں برکت ہوگی رزق کے جو بند دروازے ہیں اللہ کھول دے گا کوشش کریں کوشش کریں کہ اگر اللہ توفیق دے تو کھانے سے پہلے اگر دروش شریف کی چھوٹی سی محفل ہو جائے گھر میں سارے دس پندرہ دو چار افراد جتنے بھی مجسر ہیں باوضو اگر ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سونے پہ سواگا ہو جائے گا باوضو ہو کر دروش شریف کی محفل دو چار منٹ کی کر لیں اس کے بعد پھر کھانا کھائیں تو رزق میں برکتیں ہی برکتیں ہوگی آپ گھر میں دیکھیں گے ہم نے ایسا گھر دیکھا ہے لاہور میں ایسے کئی گھرانے ہیں ہم نے پریکٹیکلی جا کے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کھانا لگ گیا ان کا حضرت نہیں ابھی کھانا نہیں کھانا ابھی اس گھر کا دستور ہے ہمارے دادا حضور کی جناب یہ سنت تھی ان کے پر دادا کی سنت تھی وہ اس طرح ان کا طریقہ تھا کہ وہ پہلے حضور کی ذکر کرتے دروش شریف کی مجلس کرتے دو چار منٹ کی اس کے بعد پھر کھانا شروع کرتے تو ہم نے پھر دیکھا ان کے گراجوں میں گاڑیوں کے امبار کاروبار برکت رحمت خوبصورت رہائش یہ دروش شریف کی برکت اور کھانا سنت کے مطابق کھانے کی برکت یہ ہوئی کہ پھر گھر میں رزق کی فراوانی کے امبار لگے ہوئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ رزق میں برکت ہو ایک تو پھر اللہ نے وعدہ فرمایا ہے سورہ حود کے اندر آیت نمبر چھے پارہ بارہ شروع سے یہ ہو رہا ہے یہ پڑھیں اس کا ترجمہ پڑھنے آپ آپ کو ساتھ پتہ چل جائے گا صرف ترجمہ ہی پڑھنے آپ کے ایمان کو جلا بخشے گا آپ کو اور زیادہ یقین کو پختہ کرے گا کہ بھئی رزق تو اللہ کے ذمہ کر ہم پرے ہم بیسے رزق کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اللہ سے لو لگائیں اس رازق سے تعلق جوڑیں اس رازق سے تعلق جوڑیں اس سے پیار کریں اس سے عقیدت اس سے محبت کریں اس کا کہاں مانیں رازق کی بات کو مانیں اللہ تم پر رزق کے دروازے ایسی ایسی جبوں سے کھولے گا کہ جہاں تمہارا وہم اور گمان بھی نہیں ہوگا تو میں پتہ نہیں چلے گا رزق کہاں سے آ رہا ہے کیونکہ آپ نے رازق کی بات کو مانا ہے تو پھر رزق تو اس کے ذمہ کرم پہ ہے پھر اس نے رزق دینا ہے اور جو وہ پھر وہ رزق دیتا ہے وہ پھر رزق حلال ہوتا ہے اور کوشش کریں رزق حلال کھنیں رزق حلال کھانیں کھائیں اپنے بچوں کو بھی رزق حلال کھلائیں اور دوسروں کو بھی اللہ پاک یہ توفیق دے تو رزق حلال کھلائیں اس میں بڑی برکت ہے جس کا دسترخان وسیع ہوتا ہے اللہ اس کے گھر میں بھی اس کے کاروبار میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو رزق کی عزت رزق کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں یہ رزق میں بے برکتی یہ رزق کی ناقدری کی ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جس جگہ کھاتے ہیں اسی جگہ بہت سارا رزق ہم زمین پہ ڈال دیتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں رزق میں برکت ہو رزق کی فراوانی ہو تو رزق کی بے قدری ناقدری نہ کریں اس کی قدر کریں اسے پیار کریں گرے ہوئے چھوٹے چھوٹے روٹی کے ٹکڑوں کو زمین پہ دسترخان پہ نہ پھینک دیں اول تو کھالیں اٹھا اٹھا کے کھالیں برکت ہے اس میں بہت زیادہ برکت ہے اگر نہیں کھانا جاتے تو اکٹھا کر کے کسی اچھی جگہ پہ انچی جگہ پہ عزت والی جگہ پہ رکھ دیں زائے نہ کریں رزق کو زائے نہ کریں جتنا کھانے اتنا لیں پلیٹ میں یہ شادی بیعہ کے اندر تو عجیب رواج ہوتا ہے تھوڑا سا کھانا ہوتا ہے پلیٹیں بھر لیتے ہیں فل کر لیتے ہیں پھر وہ کھایا نہیں جاتا بچہ کچھ چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ جناب خراب ہو جاتا ہے زائے ہو جاتا ہے تو رزق کو زائے کرنا بھی یہ رزق کی بے برکتی کا اہم سبب ہے تو رزق کو زائے ہونے سے بچائیں اس کی قدر کریں اس کی ناقدری نہ کریں اس کی توقیر کریں اس کی عزت کریں تو اللہ تبارک وطالعہ جو رازق ہے اس کے رزق کی جتنی عزت کریں گے عدب احترام کریں گے اس سے پیار کریں گے اللہ اور زیادہ رزق اطاف فرمائے گا اللہ پاک ہم سب کو اپنی بارگاہ سے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ رزق حلال اطاف فرمائے رزق حلال کمانے کی توفیق اطاف فرمائے رزق حلال کھلانے کی توفیق اطاف فرمائے اور رزق حلال کھانے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آج اسی بات پہ بات کو ختم کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک جو باتیں عرض کی ہیں ان تمام باتوں پر اللہ پاک عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اس رازق سے جس نے رزق کا وعدہ کیا ہے اس سے ہمارا تعلق مضبوط ہو جائے اللہ پاک اپنی ذات کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کر لے اپنا قرب عطا فرما دے اور اللہ پاک رحم اور قرم بھی فرمائے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک غیب کے خزانوں سے جمعی انسانیت کو رزق کے خزانے عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ فِي أَمَانِ اللَّهِ موسیقی